آن لائن کی عادت آدھے لوگوں کو تھی آدھے لوگوں کو نہیں سنکو مجلس میں مزہ آتا تھا خود جا کے سننے میں اب ہر ایک کو مجبور دنیا میں ہر جگہ آن لائن سسٹم میں سن اب اگر یہ عادت پڑ گئی تو جب حالات نورمل بھی ہو جائیں گے تو آدمی کاہل ہو جائے گا ارے کون جائے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو امریکہ میں ایک گھنٹے کی ڈرائیو جانا ایک گھنٹے آنا اور اس کے بعد پہ ڈرائیو گھنٹا امام باڑے میں یہاں گھر میں بیٹے بیٹے کتے مزے سے ہم نے پچھلے دو مہینے میں مجلسے سنی آل محمد کے ماننے والے چیزوں میں آئیں گے نہیں لیکن شیطان کا شیطان کا کام ہے ٹرائی تو کرو نا وہ آن لائن کا ہمیں وہ چسکہ لگا رہا ہے کہ نتیجے میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ ختم ہوگا تو سب نہیں 50% نہیں 5 سے 10 سے 15% مجمع مارا اس لیے اب آنا بند کر دے گا کہ ایک اچھا گھر میں بیٹھ کے بھی اتنے آرام سے سننا جائے جو انامی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں نماز جماعت کا مقصد ہی ختم ہوگی اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ آن لائن نمازیں کیوں نہ کی جائے ابھی مسالہ ہے مجبوری میں لیکن جب اس کا چسکہ لگ جائے گا تو سب نہ صحیح 50% نہ صحیح 10% نمازی بھی آ کر کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے جماعت نماز اور جمعہ نماز میں امام جماعت سے آپ کا ڈسٹنس ایک نیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ابھی آن لائن کا چسکہ بیز ہے اس کو رائز کرو اسے بھیلا دو اور پھر اس کے فائدے کے بھی مسجدیں کم ہو جائیں گی کم ہوں گے لوگوں کا ٹائم بچے گا دیکھیں اس موقع سے شیطان کیسے فائدہ اٹھا رہا بات ہو رہی ہے کورنا وائرس کی بات ہو رہی ہے بیماری کی شیطانہ میں لے جاتا بے غیرتی کی جانب بے ہیائی کی جانب جو کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑھے تھے ان کو بھی فری 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 کر کے اس جانب لگا رہا عبادتوں کا پورا اسٹرکچر چینج کر رہا اور ہمارا اور آپ کے لئے جو بہترین موقع ہے کہ اب وقت ہے اللہ سے اپنا رب تو بڑھنا ہے وہ ہندیر پرسن مجموع ہمارا نہیں توڑنا چاہتا چاہتا بھی نہیں ٹین پرسن کو بھی اگر اس نے مسجد اور امام باڑے سے ہٹا دیا اور یہ اس وقت جو ہمارے ہاں کچھ چیزیں آپ از میں ڈسکس ہو رہی ہیں نا اس کا مقصد ہی ہے کہ یہ ہوگا یہ وہ شیطان ہے چوتے امام کا لقب زین العابدین کہاں سے لقب ملا امام نماز پڑھنا ہے شیطان ساب بن کے آیا امام کی انگوٹے کو کاشتا رہا امام کو پتہ ہی نہیں جانا نماز ختم شیطان یہ کہتا آدم سے لے کے آج تک میں نے بڑے بڑے عابدین کو دیکھا ہے تم جیسے عبادت کرنے والے کو نہیں دیکھا دوچہ شیطان امام معصوم پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے ان پر بھی دا کے حملہ کرتا ہے ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں تو ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھئے